بٹ ہوگی ہے بٹے ایک دفعہ ہی ہوتا ہے بابا ہوگی ہوگی آپ کھاؤ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اور جی دیکھیں یہ عبدالمنان اور یہ محمد زوان کیا کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں گڑیا گڑیا کے کیا گڑیا کے بال ماشاء اللہ یہ بچہ بھی میرا بولنے لگ گیا یہ دیکھیں اور آپ کے آپ کے کتنے پیسے نکلے زیادہ اور آپ کے کن آپ اپنے پیسے دکھائے دونوں کی زیادہ نکلے اب ماما کو دے دیں تھوڑی سی گھرچی کون دے گا ماما کو ممے نو نو کھوٹ نو تینک یو یہ تو دیکھیں لچھا دے رہے ہیں ماما کو بڑیا کے بال دے رہے ہیں دیکھیں کتنا سارا دیا انہوں نے کتنا لف کرتے ہیں اپنی ماما سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ووو یہ چیک کریں یہ مناں نے دیا ہے اور یہ والے زہان نے دیا ہے زہان نے اپنے سائز کے حساب سے دیا ہے پدہ سا اور مناں نے اپنے سائز کے حساب سے دیا ہے موٹا سا بڑا سا بڑا سا مہم بائن کے بابا نے نا ان کو بھٹ کر کے اکھوڑا تھا مطلب کھول کے دی تھی چیز اب جب سے یہ کہہ رہے ہیں ماما بھٹ کر دیں بھئی اب یہ پھٹ گیا اب بھٹ نہیں ہوگا اب ختم کروگے نہ پھر ہوگا بھٹ اب یہ بھٹ ہو چکا ہے چلے بی بی کیا کہا رہے ہیں چیز کس نے دلائیے ہر مہینے ہونے والا دماغہ ہر ایک گھر میں یہ ہر ایک گھر میں ضرور یہ دماغہ ہوتا ہے ہر مہینے اور اس مہینے ہمارے بھی گھر میں دماغہ ہوا ہے یہ دیکھیں تیرہ ہزار اس مہینے تو پچھلے مہینے سے پھر بھی تھوڑا بہتر ہے برنہ زیادہ تو اتنے ہائی فائی ریٹ آتے ہیں ہمارے گھر کے بلو جو اف دیکھیں ہی حیرت میں رہ جاتا ہے بیس بیس ہزار تک موت جاتا ہے اور یہ ہمارے قرائے داروں کا بل تھا کیونکہ ہم نے دو مکر لگا ہے ہم نے پہنے کے لائے اور ہمارے کے دو اس میں نہیں آئے اس کے بعد ہم نکل گئے تھے سفر پہ کیونکہ سفر پہ بہت حسنا مطلب نہ سفر پہ بہت حسنا اور ہم نے آجانے کا لیکن کوئی گل 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 کر جا تھا زبانی کا وار جانا پھر کان کو اپنے کے شاپنگ کرنے کیونکہ آپ نے بہتا ہم نے جانا ہے بہت ہم نے بہت حال تو ہم نے بچے سے خرید نہیں تھی میں ہتا کچھ فیڈا ہی ایک ہے ہر موسم chemotherapy موسیقی 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 ہمیں بنا کے دینے والا ہو ایسا ہی دل چاہتا ہے بلکل پیرامیٹر ہوگئے مارکٹ میں لیکن مارکٹ میں بھی آج انہوں نے اچھی خاصی ہواری کروائی اچھا جب ہمیں ہواری کرواتے ہیں ان کے تو جب یہ مجھے بلکل بہت سکتی سمنا کرتے ہیں کہتا ہے کہنا اور جو لینا ہے لو ایک جو شاپ دیکھو تم تو فری مارکٹ چھانگنے پر جاتی ہے تو میں پھر بھی کتنی سمجھ میں آتا اور اب دیکھیں جب انہوں نے کتنی سمجھ میں آ رہا ہے نا انہوں نے کوئی ڈیوڑ دو گھنٹے اور بھی زیادہ دو سٹھ آئیکنٹے بھی جائے کر رہے تھے میں نے لیکن انہوں نے سیپر نہیں لیا البتہ ہم نے اپنے لیے کچھ لے لیا میں نے اپنے لیا باہر لے لیا تھا اور بچوں کے لیے کارڈریس لے لیے تھے اور ہاں انہوں نے پی اپنے لیے پین شرٹ اور ٹی شرٹ بغیرہ لیتی لیکن سیپر جو برحال ہم لوگ لینے آئیتے ہیں انہوں نے وہ میں آئیتے ہیں سیپر انہوں نے پھری مارکٹ چھانگی پسند دیر ہیں یہ لیکن ان کے پاس ایسا سیپر پر لیتی یہ ایک کٹوپی کاپی ان کے پاس اور وہ انہوں نے تقریباً کوئی ہی نہیں کی تین ہزار تک کی وقتی سو تک سیپر لیتی ہیں انہوں نے کٹوپی شاپ سے مشکل سے دو سے تین دفعہ پہنی تھی پہنکے چلے گئے مسجد میں ہوں مسجد میں آپ کو پتا ہے اچھے چپل تو کبھی نہیں بہتی اور ان کی چپل گیا گئی تھی گول تین ہزاری چپل ہو گئی تھی ان کی گول اور یہ ہم آئی پٹ میں گھوم رہے ہیں گھومی جارے گھومی جارے گھومی جارے بچوں نے جو دماغ پر آپ کیا باتا نا ماں آئیے چاہیے پاپا یہ چاہیے کھانے پینے سے بچوں کا بھلی نہیں رہتا کھا پی کے کھا پی کے بچے پھول چل جاتے ہیں ابھی تک میرے ہاتھیں پانی ہم لوگ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا ہم لوگوں نے کچھ بین گیا تھا اور بلکل خالی خالی ہاتھ گھوم رہے تھے یار اتنی بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو جو لینا چلدی سے لیں چاہیے انہوں نے پوری مارکٹ چھانے سب جگہ گئے تھے ہم لوگ گرفت چشوز یہاں سب جگہ گئے تھے انڈروڈ پہ بھی گئے تھے کہیں سے بھی ان کو اپنی سلیپر نہیں سمجھ مائی انہوں نے اپنی سلیپر نہیں ہے یہ دیکھیں منان کتنے ڈالوں جو گئے تھے پھر سب میں تھک گیا ہوں مجھے نیند آرہی ہے ماما گھر چلو لیکن بابا کو کوئی سلیپر پسند ہی نہیں آئی تو سلیپر پسند آئیں گے تو بابا گھر چلیں گے نا شپنگ کرنا ہے خوش تو لیں گے پھر یہاں گئے تھے اپنے لیے بیکس دیکھنے اور بیکس میں بھی ان کو بیکس پسند آئی گیا تھا لیکن تھوڑے اس کے ریٹ ہائی فائی پھن تھے تقریباً چار پانچ ہزار کا یہ بیگ گیا تھے اب یار اب اتنے کا بھی نہیں چلو پندہ سو دوزار چلو ڈھائی ہزار تک کبھی سمجھ میں آتا ہے لیکن یار اتنے ہائی فائی ریٹ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں تو انہوں بیگ بھی چاہیے اس لیے بیگ بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ نے تو کچھ لینا نہیں ہے مجھے لکھ رہا ہے بس آپ تو ایسی ہماری کے لیٹ چیک کرنے آئے کیا آئے کیا نہیں ہے تو میں ہی کپڑے پکڑے لے لیتی ہوں عبدالمنان کے پاس کپڑے تھوڑے کام ہیں زوان کے پاس بہت سارے ہیں تکنے کا عبدالمنان کیلے لیتے ہیں اور یہ بچے دیکھیں یہ بہت تھک گئے تھے بچارے میرے پچھے ہو گئے تھے تھک کے چھوڑے دونوں ینگ پڑ گئے تھے ان کے بابوں نے اٹھایا چلو ہمیں بہت اچھے خاصے کپڑے گنتے کے لیے لیکن منان تو بلکل بھی اٹھنے کو تیاری نہیں تھا وہ تو کہتا نہیں میں بہت گیا ہوں مجھے بیٹھنے دو بابا بابنی جاؤں میں نے اچھے تھوڑی دور بیٹھنے دیں تھوڑی دور بیٹھے تھے لوگ پر میں یہ کپڑے اپڑے چھوڑے چیک کر رہی تھی مجھے دکھا رہے تھے برال ہم نے فائنلی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد کچھ خرید ہی لیا اور لے لئے تھے بچوں کے ایک دو سوٹ چلو مانگا خوش تو لیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ خالی ہاتھ کھٹ جائیں گے دو تین گھنٹے بعد شوپنگ کرنے کے بعد بھی ہاتھ خالی تو نہیں ہوں گے نا کچھ تو لے لیا اب اس کے بعد پھر ہم لوگ باٹا سرویس ان سب جگہوں پہ جا رہے تھے اور ان سب پر بھی ان کو کچھ بھی نہیں پسند آ رہا تھا تو اب وہ پسند کیا کر سکتے ہیں اب جب ان کو نہیں سمجھنے برلال ہب تو یہ بول رہے تھے ہیںJean سے دیکھ لیں در سے بھی دیکھ لیں لیکن ان strangers نہیں آ رہا تھا کچھ بھی سمجھ میں 아니라 اب کیا کر سکتے ہیں اب نہیں آ رہا تو یہاں یہی کام کر لے کچھ بھی کچھ بھی کلیں took in harvest لیڈیس کو البتہ نہیں بھواتے ہیں یہاں پہ آگئی تو میں بھائی کی شوپ پہ اور یہ بڑا ہی تیارا بایا تھا اور یہ ہماری اپنی شوپ ہے میرے جو چھوٹا دیور ہے اس کی شوپ ہے آپ کو عزت کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی اچھے اچھی تولیٹی کے آپ کو بھائی مل سکتے ہیں اور میرا نام لیں گے تو سب سے اپنے کو مل جائے گا تو اب میں نے کہا سی پٹھ مجھے لگتا آپ کو لینے لیں کیونکہ آپ ساری دکان چام چکے ہیں تو اکتام پہ ریابط میں لیں دیس پینٹ پا غیرہ یا شرپ پا غیرہ یا کچھ بھی آپ لوگ لیں تو کیم لگے چلے ٹھیک ہے میرے دیکھ لیتا ہوں ایک انہوں نے یہ لوتین کو یہ اچھی رکھ دیتی اس کے لاوہ دو تین شرپ سو انہوں نے اور لیتی اس طرح سے انہیں شرپ کی شوپ ٹنگ تو ہو گئی تھی تھوڑی سی کمپلیٹ فائنالی ہم لوگوں نے کچھ دلیا بچوں کو بھی دیکھنا اور یہاں پر دیکھے کہ خاموشی سے کھالو کچھ بھی نہیں ہوتا بچے بھی تھوڑے بچے بھی تھوڑے شاند شاند دو تین ہی شاپ رہتی ہمارے ہاتھ میں کیونکہ ہم نے اتنی شاپنگ کی تھی زیادہ ہم نے کچھ کی نہیں تھی زیادہ ہم نے کچھ لیا نہیں تھی اس کے بعد پھر میں نے گھر پہ آکتے ہی فرقان نے بول دیا تھا کہ چاٹ نکال لوگ بھوک لگ دیا تو پھر میں نے یہ چاٹ نکال لی تھی اور چاٹ ملاری تھی اور یہ چاٹ اچھی خاصی کوئی سپائس ہی تھی جیسی ہونی چاہیے نا آف یمی یمی بلکل یہ ویسی تھی بہت مزید کی چاٹ تھی بہت زیادہ سپائسی کیونکہ پھر بچوں نے تو کھائی نہیں تھی تو اتنی سپائسی تو میں نے فرقان نہیں گئی تھی بس اور مطلب کے جیسے چاٹ کھا کے ایسے والی آواز آئیں چاہیے اور ناک سے پانی یہ وہ والی چاٹ تھی بہت ہی مزید کی جیسے مجھے پسند بلکل ویسی تھی حلقہ سلامت کمتا تو پھر میں نے سوپ پر سیڈ کر لیا تھا اور یہ ابھی میرے بتاتے میرے بتاتے ہیں یقین کرنے پھلیز آو میرے بہت زیادہ پانی آ رہا ہے اس کا بتاتے بتاتے کیونکہ مجھے پھر سے یہ والی چاٹ ہی آتا گئی یہ چاٹ پاکی بہت ہی مزید کی تھی اور بہت ہی زبر دستی اب میں فرکان چا بولوں گے ہر روز مجھے یہ کھلا ہے جب تک وہ یہاں اپر ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں میرے ہزبن بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے سے ہیں جو بھی بولتی ہوں جو وہی کھلا دیتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں وہ یہ محمد زوان کھل رہے تھے اپنی گاری سے اور گاری پہ یہ در بھی در چل رہے تھے یہ کر رہے تھے اور یہ عبدالمنان تو بس عبدالمنان کو تو جو زوان کو چاہیے وہ منان کو چاہیے بے شک وہ چیز پڑی بھی ہو کسی بھی جگہ نہیں ٹھائے یہ دیکھیں یہ کیسے جے چلا رہہی تھے اس کی تروہ رہے تھے اس کا چیز چھیک کرنا چاہیے کو کوٹ جو لگ رہا ہے وہ پہارش بی بھی جو لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیسے تروہ چل pist occupational اور اس کا شیڈو دیکھئے گا میں ڈک کی طرح پروک کی طرح بن گیا تھا اس کا شیڈو میرا بے کی پائی سے کیوٹ چے بیگی ہیں تو کوئی شرارت بھی لیکن ان کے بغر مری زندگی ادھوری ہے انکمپلیٹ ہے ان کے بغر اور جب میں ابھی آپ نے ریکارڈنگز اب کر رہی ہوں تو یہ میرا ازبن مجھے غور غور کے دیکھ رہے کہ یہ بول کیا کہہ رہی ہے کیوں بول دے جو اور ہس بھی رہے لیکن خیر مجھے کوئی پرک نہیں پڑتا کوئی بھی کچھ بھی بولے ہاں سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں شروع شروع میں ایسی ہوتا ہے پہلے لوگوں کی بہت بیزتیاں ہوتی ہیں مزارد بنتا ہے اس کے بعد جب پھر وہی لوگ نیٹوں نے لگتے ہیں تو پھر وہ جو ان کو مزارد بنا رہے ہوتے ہیں پھر وہ سیڈیو سو جاتے ہیں اور یار آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں اس کے بعد جو فرکان گیا تھے کہ چمان وہ کہہ رہے تھے کہ آج برگر بنا لو برگر کھانے تھے تو پھر وہ مرگر سے جا کے سوان بھی رہے تھے اور باقی کباب وغیرہ تو گھر میں ہی بنے وے رکھے ہوئے تھے یہ براؤنی براؤنی لائے تھے چونکہ جوان نے تو چکی بھی نہیں اور اب دل منان کی تو ہائی فیبریٹ وہ تو بہت شوق سے کھاتا ہے اور مجھے ہی بہت پسند ہے تو تھوڑی سی مہنے بھی کھالی تھی اور ان کے بابا نے بھی کھالی تھی اور منان تو فیبریٹ اس کو جوان کو بولے کھالے کھالے اور اس کو یہی والے بند چاہیے تو مجھے یہ والا بند ہو یہ والا بند ہوں ہم نے پہلے ہی بول دیا تھا یہ والا بند تو آپ کو تب نہیں لے گا جب آپ پہلے کیک کھائیں گے لیکن کیک کھانے پہ وہ بلکل بھی کھالی کیک نہیں ہے براؤنی براؤنی سے کیک نکل گیا وہ دراصل بات یہ ہے کہ یہیں کہ الآن تن wooden وزاری کے آمیلیپ بھی آپ کو نکل گیا سیکھو۔ اس سے کھالے پہل کہ ج passengers آپ کو جدا کیا سکتا ہے میں ٹھا کھال آمولیٹ آمولیٹ بھی بھی غفرت بہتا ہے تو ایکlares جن23�가 اک Representative breathing اس میں دہو کردے ہی بھوجیے تھی پہلے لگایا گرین چٹنی اس پر دہی والی اس کے بعد میں نے اس پر گرم گرم رکھا کباب اور اسے ہاتھ سے تھوڑا سپلا دیا اور کچھے ککمبر ایک ٹومٹو سلائز اور سم آنین ہماری بنائی بھی کیچپ اور مائنی سے بنائی ساوس ہمارا پیارا سانڈا بن کے ہو گیا تھا ریڈی اس کو بولتے ہیں انڈے والا بند کباب اور یہ آدمی نے بنایا تھا گھر میں انڈے والا بند کباب بہت ہی یمی بنا تھا اور کیونکہ جب کباب بنے میں رکھے ہوں تو یہ بنا لو تو ایزی ہو جاتا ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے ایزی نہیں ہو جاتا پہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور پھر اس پر فرکان جی کے ریڈیو کچھ ہوتا ہے اور یہ ہلکا سا جل بھی گیا تھا ویڈیو بناتے ہوئے کیونکہ ویڈیو ہی بنانا ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی اٹھنڈ کرنی ہوتی ہیں تو ویڈیو بناتے ہو کہ ہلکا سا جل گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا یار اور یہ میں آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ بنا کیسا اور میرے لئے آخر میں صرف یہ اتنی سی چٹنی بچی تھی میں نے کہا چلو ہم تو اس سے بھی زارہ کر لیں بلکل لگ رہا ہے نا بزار جیسا بلکل بنا بھی زائفہ میں بھی بلکل ویسا تھا اگر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اگر میں چاہوں تو تھیلہ بھی لگا سکتی ہوں اپنا اپنی شوق بھی کھول سکتی ہوں ہاں 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 سچ بتا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بہت ہی آلہ بہت ہی زبردست کالیٹی اور یہ دیکھیں اس میں میں زبردست ہی ڈوبا رہی تھی جبکہ یہ ڈوب نہیں رہا تھا کیونکہ یہ بچی نہیں تھی بلکل بھی اس کے بعد جی یہ دو کباب بچ گئے تھے پھر میں نے سوچا ہی دو کباب بچ گئے ہیں تو پھر میں عبدالمنان اور محمد زوان نے کچھ کھایا نہیں تھا تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑا اس نے ایک روٹی بنا کے ان کو روٹی کے ساتھ یہ کھلا دیتی ہوں پھر میں بنانے لگی تھی روٹی اور اور جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ نا یہ میرے اندر کالیٹ یہ کہ میری ڈوبی ہو توڑ کبھی بھی گول نہیں بن سکتی میری ڈوبی ہو توڑ کے کھانی ہوتی ہوتی ہے گول ہو چکور ہو آڑی ہو ٹیڑی ہو سیڈھی ہو اللہ ٹیو کوسی بھی ہو توڑ کے کھانی ہوں بس جلی ہو بھی نہ ہو اور دیکھئے گا میری روٹی بلکل نہیں جلتی جلی ہو روٹی تو مجھا خود نہیں پسند باقی تو روٹی توڑ کے ہی کھانی ہوں کونسی ہم گول ہی ایسے ہی کھا لیں گے پھر اس کو چوانا بھی ہے تو ویسے بھی اس اس کے شیپ تو رہے گا نہیں آپ ضروری تھوڑی ہے کہ روٹی گولی ہو روٹی اس بھی شیپ کی ہو سکتی ہے ویسے بھی تو توڑیں گے تو اس کی شیپ چینج ہو نہیں ہے تو پھر ویسے بھی ہم لوگ کیسے بھی بنائیں کیا فرق پڑھا ہے بس آپ کی روٹی کچھیں نہیں ہونی چاہیے اور جلی بھی نہیں ہونی چاہیے بس یہ ہونا چاہیے باقی تو خیر ہے گولو کے نہیں ہو پھر بھی چھلی جاتا ہے اس کے ساتھ بلوک کرتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر